ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی تصویر کے جو سکائی نہیں رہتے ہیں اس میں سکائی کیسے ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسکرین پر یہ ہماری پہلے کی فوٹو ہے اور یہ دہینے سائیڈ میں جو دکھ رہی ہے وہ باد کی فوٹو ہے تو اچھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا فوٹو ہے اس کو اپنے فوٹو ساپ میں امپورٹ کر لیجئے یہ ہمارے پاس فوٹو ساپ کا CC 2020 ہے لیکن آپ اسے پرانے ورزن میں بھی کر سکتے ہیں 19 میں بھی کر سکتے ہیں 18 میں بھی کر سکتے ہیں بڑے ہی آسانی سے تو اس کے لیے میں نے اپنے فوٹو کو یہاں پر امپورٹ کر لیا ہے کچھ کلاوڈ کی فوٹو بھی آپ ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے اس کے لیے یہاں پر ایک website ہے pixels وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کیجئے آپ کو full HD quality میں یہاں سے ڈاؤنڈوڈ ملے گا یہاں پر simply کسی یہاں پر simple sky click کر لیجئے cloud blue sky کر لیجئے اور اس پر click کر کے free download سے original quality میں ڈاؤنڈوڈ کر لیجئے ٹھیک ہے ہم نے بھی ڈاؤنڈوڈ کیا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انبورٹ کراتے ہیں جسٹ اس کے اوپر اس کے بعد یہ لیئر ہو گئی ہے lock اس کو ہم کر دیتے ہیں تھوڑا سا بڑا اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ایک عنوان سے کر دیا کہ اتنی دور میں اس کا ہی آ جائے گا تو جسٹ اپنے جو original image ہے اس کے ایک copy بنا لیجئے copy بنانے کے لیے simple آپ control g کر سکتے ہیں یا پھر اس کو یہاں سے drag کرنے تو ایک نیا لیئر بن جاتا ہے اس کے بعد جو یہ نیا لیئر بن ہے آپ نے اس کے اوپر اپنے اس cloud والے کو رکھنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس cloud کے جو layer ہیں یہاں پر دیکھیں گے تو lock دیکھ رہا ہے right click کر کے اس کو resize کر کے اس کے lock کو open کر دیجئے اس کے بعد right click کر کے یہاں پر ایک blend کا option آئے گا blending option میں آکے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں blending option میں رہتے ہوئے یہاں سے آپ کو color کو blue کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو sky کا color ہے وہ blue ہے جو آپ نے پیچھے دیکھا تو blue کرنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ جو ہمارے man subject ہے وہ اس پر کچھ بھی نہ آئے اگر تھوڑا رہے بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں اس کے لئے بھی میں آپ کو بتا دوں گا پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہمارا جو ہل ہے پہاڑ پروت ہے وہ کہاں تک میں آتا ہے یہ اس کو یہاں تک رکھنے تو بھی کوئی دیکھت نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہاں face پر دیکھ رہا ہے لیکن اس کو ہٹانا بہت ہی آسان اس کو ہم ابھی ہٹا لیتے ملیں گے اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کو alt دبا کر اس دونوں کو توڑ لیجے اور تھوڑا سے اس کو بڑھا کر دیں تاکہ اس میں فیڈ والا ایک فیڈ سا کچھ effect آ جائے اور corner edge جو ہوتے ہیں وہ smooth ہو جائے اس کے بعد جو اوپر ہے اس کو بھی تھوڑا بڑھا لیجے اور جیسے ہی یہ اس طرح سے دیکھنے لگے اس سے پہلے ہی اس کو توڑ کر اسے بھی تھوڑا erase کر لیجے تاکہ وہ corner جو ہیں وہ اچھا دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو okay کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی آپ کو نہیں دیکھیں گے اور جہاں بھی تھوڑا بہت دیکھ رہا ہے یا تو اس سے پہلے ہی photo کو آپ نیچے سے crop کر لیتے یا پھر یہاں سے اس کو press کر لیجے اور یہ یہاں پر white رہنے دیجئے گا اور یہاں سے black dress لے کے اس کے face پر یہاں سے just ہم برس کی opacity اور flow بڑھا کر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی fake اس کا ہی ہے یہ آپ کو original ہی دیکھ رہا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں پر ایسا دیکھ رہا ہے جیسے یہاں پر تھوڑا دیکھ رہا ہے تو اس پر آپ تھوڑا brush جو ہے black color کی brush کو لے کر یہاں سے اس کی opacity اور flow کو تھوڑا کم کر لیجئے اور اس پر تھوڑا تھوڑا brush چلا دیجئے اس کے corner پر ٹھیک ہے بھی کچھ اس طرح سے ابھی دیکھیں گے تو تھوڑا آپ کو یہ fake لگے گا کیونکہ پیچھے جو ہے تھوڑا blur ہونا چاہیے تو اس کا ہم تھوڑا blur کر دیں اس سے پہلے ہم اس white والے پر اپنا cursor لے جا کے right click کر کے apply layer mask کر دیں گے اس سے کیا ہوا کہ layer mask ایک الگ layer میں بتل گیا وہ free layer ہو گیا اب کیا کریں گے اس کو تھوڑا blur کریں گے right click کر اس پر کلک کر لیجئے اور یہاں سے جائیے filter میں اور ایک blur کا option ہے اس میں آکے یہاں پر lens blur میں lens blur میں آتے ہی آپ کو lens blur کا ایک panel کو لے گا اور اس کے radius کو تھوڑا اپنے حساب سے دیکھتے جگہ کتاں رکھنا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا کم ہی رکھتا ہوں 35 کے around رکھتی آئے میں نے آپ کے photo کا pixel کیا ہے اس حساب سے اس کو رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ میں نے 35 رکھا آپ بھی رکھ دینا ٹھوڑا blur ہوا تو اب دیکھو تھوڑا real لگ رہا ہے اب آپ اس کو چاہیں تو اس کے جگہ کو بتل بھی سکتے ہیں اوپر مت کرنا نیچے کر سکتے ہیں تو دعا کر کے ٹیک ہے کیونکہ یہ blend ہے تو آپ اس کو موپ کر سکتے ہیں اور تو آپ دیکھیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے یہ ہی پر اگر آپ اس کو اور تھوڑا بلڑ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن تھوڑی سی opacity کم کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا اور real لگے گا جہدہ کم کر لیں میں تو تو ابھی اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہ آپ کا تھا before اور یہ ہے after before before اور یہ after تو وہ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اگر آپ ہم سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے آپ کو ہمارے ویڈیو کچھ زیادہ اچھے لگے آپ نے instagram پر بھی میسیج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں